مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے گسمے نام کے آدمی سے گسمے ایک کروز پر کام کرتا ہے یہاں آنے والے لوگوں کی دیکھوال کرنا اور سارا کام سبھاننا یہ اس کی ذمہ داری ہے اسے سب سے زیادہ پرولم ہے تو نکرے دکھانے والی عورتوں سے پر اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کا سامنا کس سے ہونے والا ہے اس کہانی میں ایک امیر بائیف بھی ہے جس کا نام ایمبر ہے ایمبر اپنے ملینئر ہزبینڈ کے ساتھ رہتی ہے امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی گھمنڈی بھی ہے اور سوسائٹی میں وہ امیر ہونے کی دھونس دکھاتی رہتی ہے ایک بار ایمبر اپنے ہزبینڈ کے ساتھ اس کروز پر آتی ہے یہاں اس کپل کو دو اور کپر مل گئے ہیں یعنی اب ان چھے لوگوں کا گروپ بن گیا ہے اب یہ چھے انجوائی کرتے ہوئے کروز میں اٹلی سے گریز کی طرف جا رہی ہیں اب یہاں پر ایمبر کا سامنا ہے گسپے سے ایمبر ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ کرتی جاتی ہے اور گسپے اس کے آرڈرز کو پورا کرتا جاتا ہے کبھی وہ کھانے میں نقص نکالتی ہے کبھی کھانا نہیں چاہیے تو کبھی وہ کھانا ہے گسپے ویچارہ اس کی ہر ڈیمانڈ کو پوری کرتا رہتا ہے اور اپنے گصے کو اپنے ساتھیوں پر اتارتا رہتا ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ بس ایک بار موقع مل جائے اسے سبق سکھانے کا پھر میں بتاتا ہوں اب ایک بار جب یہ تینوں کپل کھانا کھا رہے تھے تب یہاں پر ایمبر گسپے سے کہتی ہے کہ مجھے چکن نہیں فش چاہیے گسپے کہتا ہے کہ یہ فشی تو ہے ایمبر اسے گوھر سے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ فش تو ہے لیکن گرم نہیں ہے وہ اسے گرم کر کے لانے کو کہتی ہے گسپے کو گصہ آتا ہے اور وہ گصے میں ایمبر پر ہی سارا کھانا اوڑیل دیتا ہے اس کے بعد وہ ایمبر کو اٹھاتا ہے اور کروز سے نیچے پانی میں فیک دیتا ہے لیکن اتنے میں ہی اس بیچارے کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے اسے ریالائز ہوتا ہے کہ وہ یہ سب سپنے میں کر سکتا ہے حقیقت میں تو ایمبر مالکن ہے اور وہ اس کا نوکر ہے ایمبر جب جم کرتی ہے تو وہ الگ الگ ڈیمانڈز کرتی ہے پانی اسے گرم چاہیے کپڑے ہلکے ہلکے گرم چاہیے تاکہ وہ ٹھیک سے نہ سکے ایک بار گیلری میں ایمبر اور گسپے کی تکرار بھی ہوتی ہے پر یہ تکرار تھوڑی نوک جھوک کے بعد ختم ہو جاتی ہے کچھ سمیہ کے بعد ایمبر اپنے ہزبینڈ سے کہتی ہے کہ اسے فشنگ کرنا ہے جس پر اس کا ہزبینڈ ایمبر کو گسپے کے ساتھ بھیج دیتا ہے اب ایمبر اور گسپے ایک چھوٹی ناؤ پر نکلتی ہیں فشنگ کے لیے یہاں پر بھی ایمبر ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ کرتی جاتی ہے جس پر گسپے اسے جھاڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم چپ چاپ بیٹھی رہو میں جو کر رہا ہوں اسے کرنے دو یہاں اچانک سے اس ناپ کا انجن خراب ہو جاتا ہے اور اب ان کے پاس ہیلپ کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے ایمبر ہیلپ کے لیے چلاتی ہے گسپے اسے ڈاٹتا ہے اب یہاں رات ہو گئی ہے ناؤ میں ایمبر سو جاتی ہے جبکہ گسپے انجن کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہے اگلی صبح بھی انہیں کوئی ہیلپ نہیں ملتی یہ ناؤ جیسے تیسے چلتے ہوئے ایک آئیلینڈ پر پہنچ جاتی ہے اب آئیلینڈ پر باری گسپے کی ہے اپنے ساتھ ہوئے ہر اتی اچار کا بدلہ لینے کی گسپے کے لیے یہاں رہنا بڑا آسان ہے وہ گھر کا انتظام کر لیتا ہے کھانے کے لیے مچھلیا پکڑ لاتا ہے اسے پکاتا ہے اور پھر کھانے لگتا ہے ایمبر فش کو مانگتی ہے گسپے کہتا ہے کہ اب آپ کو فش گرم چاہیے کی تھنڈی ایمبر کہتی ہے کہ مجھے صرف کھانے کو چاہیے تم اس فش کے چاہے جتنے بھی پیسے لے لو وہ اس کے دس ہزار ڈالرز تک دینے کو تیار ہے گسپے کہتا ہے کہ میڈم یہ آئیلینڈ ہے یہاں آپ کے پیسے نہیں چلیں گے ایمبر کے سامنے وہ سارے فش کو کھا جاتا ہے ایمبر کہتی ہے کہ میرے لیے ایک اور فش پکڑ کر لاؤ گسپے کہتا ہے کہ یہاں پر میں تمہارا نوکر نہیں ہوں آپ سے تم میری نوکرانی ہو اور میں تمہارا ماسٹر ہوں ایمبر ان سب باتوں سے انکار کرتی ہے گسپے گسے میں اسے تھپڑ مارتا ہے کئی تھپڑ مارنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ایمبر مجبوراً اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے یہاں گسپے نے گھر بنایا ہے آج کی رات وہ اس کے اندر سونی جا رہا ہے ایمبر کہتی ہے کہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وہ بھی اس کے اندر آنا چاہتی ہے گسپے کہتا ہے کہ وہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ رات نہیں گجار سکتا اور وہ اسے گھر کے باہر ہی چھوڑ دیتا ہے مجبوراً ایمبر نے ساری رات باہر ہی سو کر بٹائی ہے وہ بھی بھونکے پیٹ اگلی صبح گسپے باہر آ کر اسے لات مارتے ہوئے اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ایک بات قبول کرو کہ آج سے میں تمہارا مالک ہوں اور تم میری نوکرانی ہو یہاں وہ اسے کافی مارتا بھی ہے کئی تھپڑ کھانے کے بعد ایمبر نے اب گسپے کی بات دھی ماننا شروع کر دیا ہے گسپے ایمبر کو مچھلیا پکڑنا سکھاتا ہے اور اسے کیسے پکاتے ہیں یہ بھی سکھاتا ہے اب گسپے آرام سے بیٹھا رہتا ہے ایمبر اس کے لیے مچھلی پکڑ کر لاتی ہے پھر اسے پکاتی ہے اور اسے کھلاتی بھی ہے جب ضرورت ہوتی ہے تو گسپے اسے اپنے پیر بھی دبا لیتا ہے پر اس کے ساتھ ہی گسپے ایک مرد بھی ہے اور اس کے اندر کامباس نہ بھی جاگتی ہے ایمبر کا خوبصورت بدن دیکھ کر اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے وہ اس کے ساتھ ریلیشن بنانے کی اکشہ بھی رکھتا ہے ایک بار ایمبر گسپے کے اتیا چارو سے پریشان ہو گئی ہے وہ بھاگنے لگتی ہے گسپے اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے پکڑ کر بیچ پر ڈٹا دیتا ہے یہاں وہ ایک ایک کر کے اس کے سارے کپڑے اتارتا جا رہا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ سمدھ بنانے کی بنتی کرو ایمبر کہتی ہے کہ تم جیسے کے ساتھ سونے سے اچھا ہے کہ میں کسی سور کے ساتھ سو جاؤں اس بات پر گسپے کو اور بھی جاتا غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایمبر کو اتیجت کرنے لگتا ہے جب ایمبر اتیجت ہو جاتی ہے تو گسپے اسے چھوڑ کر جانے لگتا اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تب ہی سمدھ بناؤں گا جب تم خود مجھ سے سمدھ بنانے کی بنتی کرو گی اس کے بعد گسپے آگ کے پاس آ کر بیٹھا ہے ایمبر اس کے پاس آتی ہے یہاں وہ گسپے کے ہر ایک انگ کو چومنا شروع کرتی ہے اور وہ سمبھوک کے لیے بنتی کرتی ہے اس کے بعد ایمبر اور گسپے دونوں شاریرک سمدھ بناتے ہیں اب یہ دونوں ہر سمیں بس انٹیمیٹ ہونے میں ہی لگے رہتی ہیں دیرے دیرے اب ان دونوں میں پیار ہو گیا ہے ایک بار ایمبر دیکھتی ہے کہ ایک ناؤ ہیلپ کے لیے آ رہی ہے پر وہ چھپ جاتی ہے اب اسے اس آئیلنڈ سے جانا ہی نہیں ہے وہ گسپے کے ساتھ خوش ہے ایک بار وہ گسپے سے پوچھتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے جوان اور خوبصورت لڑکی ملے تو کیا تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤگے گسپے اس بات سے انکار کرتا ہے وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ وہ ایمبر کے لیے فیلنگز رکھتا ہے پر ہاں وہ اپنی زد میں یہ بھی کہتا ہے کہ مالک میں ہی ہوں نوکرانی تم رہو گی ایمبر اس بات پر مسکرہ جاتی ہے کچھ سمیہ کے بعد ایمبر کا ہزبینڈ کروز کے ساتھ آئیلنڈ پر آیا ہے ایمبر گسپے سے کہتی ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتی گسپے کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو اگر تمہیں باقعی میں مجھ سے پیار کرنا ہے تو ہم یہاں سے باپس جا کر بھی کر سکتی ہیں ایمبر کافی جیت کرتی ہے پر گسپے نہیں سنتا اور اس کے بعد یہ باپس کروز پر آ گئے ایمبر کا ہزبینڈ گسپے سے مل کر اس کو شکریہ کہتا ہے اسے نہیں معلوم کہ ایمبر اور گسپے کے بیچ میں کیا ہوا ہے وہ تو بس یہ جانتا ہے کہ اس کی وائف کی جان گسپے نے بچائی ہے کچھ سمیہ کے بعد ایمبر کا ہزبینڈ گسپے کے پاس آتا ہے وہ کافی سارے پیسے لے کر آیا ہے اسے بھرا بیگ بہی پر چھوڑ گیا ہے گسپے اس بیگ سے کافی سارے پیسے نکالتا ہے اور پھر وہ ایک جویلری شوپ میں جاتا ہے یہاں وہ بہت ساری رنگز دیکھتا ہے انہیں میں سے ایک رنگ اس نے پسند کر لی ہے بعد میں وہ ایمبر کے ہوتل میں فون لگاتا ہے ایمبر سے بات کرتے ہوئے وہ اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج سے تم مالکن اور میں تمہارا نوکر اب گسپے کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ مرد ہے اور مرد کو ہمیشہ نوکر بن کر ہی رہنا پڑتا ہے عورت کا ایمبر کہتی ہے کہ اسے فرق نہیں پڑتا کہ مالک وہ رہے یا میں وہ کہتی ہے کہ اسے بھی گسپے سے پیار ہے پر وہ گسپے کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ تم مجھے جو بھی کہو گے میں وہ ہی کروں گی بس تم اپنے میسج ریشیپشن پر چھوڑ دینا اس کے اکوڑنگ ہی میں اپنا فیصلہ لے لوں گی اب رات کو ایمبر اپنے ہزبینڈ کے ساتھ ہے پر اس کے دل و دماغ میں صرف گسپے کا ہی خیال ہے ادھر گسپے بھی اب ایمبر کو پانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اس نے ایمبر کے لیے ایک خط لکھا ہے خط میں وہ لکھتا ہے کہ وہ اس کا کروز پر ملنے کے لیے انتظار کرے گا اس کے ساتھ ہی اس نے لیٹر میں وہ رنگ بھی رکھ دی ہے جو اس نے ایمبر کے لیے خریدی تھی یہ لیٹر وہ ریسپشن پر آ کر دیتا ہے اور وہ کیس کرتا ہے کہ یہ لیٹر صرف ایمبر کے ہاتھ ہی لگنا چاہیے اگلی صبح ایمبر اور اس کا ہزبینڈ ریسپشن پر آتے ہیں یہاں ایمبر جب چلی جاتی ہے تب ایمبر کے ہزبینڈ کی نظر اس جگہ پر جاتی ہے جہاں پر ان کے روم نمبر کے باکس میں لیٹر رکھا ہوتا ہے اس لیٹر کو دیکھ کر وہ اس سے اس لیٹر کو مانگتا ہے اب اسے پتا چل چکا ہے کہ اس کی وائف ایمبر اور گسپے کے بیچ میں کیا چل رہا ہے اب وہ ایمبر کو لے کر ترنت ہیلیکوپٹر میں چڑھا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی وائف اسے چھوڑ کر جائے اس کے لیے اس نے اس لیٹر کو پیسے کے ساتھ ایمبر کو دیا اور ایمبر سے وہ کہتا ہے کہ وہ ٹپ دے بیٹر کو جب بیٹر ان کے لیے کھانے کا سامان لاتا ہے تب ایمبر پیسو کے ساتھ اس لیٹر کو بھی اس بیٹر کو دے دیتی ہے اسے تو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف ایک لفافہ ہے اور اس طرح یہ لیٹر اسے بیٹر کے ماندیم سے گسپے کے پاس پہنچ جاتا ہے گسپے جب اسے اوپن کرتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اس میں وہ انگوٹھی رکھی ہوئی ہے اب اسے تو یہی لگ رہا ہے کہ ایمبر نے اس کی انگوٹھی ریجیکٹ کر دی ہے یعنی اب وہ اسے چھوڑ کر جا رہی ہے وہ ہیلیکوپٹر کی طرف توڑتا ہے ایمبر یہ سوچ رہی ہے کہ اسے گسپے نے اس کے لیے کوئی میسج نہیں چھوڑا ہے یعنی کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتا وہ کافی اداس ہے اور ہیلیکوپٹر میں اڑی چلی جا رہی ہے گسپے ہیلیکوپٹر کا پیچھا کرتا ہے وہ ایمبر کے لیے آباز بھی لگاتا ہے وہ رنگ کو ہوا میں پھینکتا ہے پر وہ رنگ ہوا میں تھوڑی دیر اڑھنے کے بعد باپس پانی میں گر جاتی ہے آپ رنگ دھیرے دھیرے سمندر کی لہروں میں تہرے جا رہی ہے اور ان دونوں کی پریم کہانی ادھوری رہ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر کے جب بتائیے گا دھنیوار